لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ تراوی تو نفل عبادت ہے پڑو بھی ٹھیک ہے نہ پڑو بھی ٹھیک ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف نفل ہے ایسی بات نہیں ہے اگر یہ صرف نفل ہوتی تو رسالتِ معابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا حکم فرماتے اور اس کو ادا فرماتے اچھا یہاں پر بھی میں ایک ڈاؤٹ کلیر کرتا جاؤں لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صرف تین دن نماز تراوی پڑھائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنوں میں حضور نے پڑھی بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ پڑھی ہے پڑھائی تین دن ہے تو سوال اٹھتا ہے پڑھانے اور پڑھنے کے فرق کا کیا مطلب یعنی تین دن جماعت کرائی ہے باقی دن سب نے اکیلے پڑھی ہے آپ علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی اور پورا مہینہ ایسا چلا آپ سوچیں گے کیا مطلب ہے اس کا یہ ایسا کیوں ہوا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں وہ بھی حدیث پاک میں جب تین دن آپ علیہ السلام نے تین راتیں پڑھا لی نا تو چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے اور ہمیں باجمات پڑھائیں گے پر آپ علیہ السلام نہیں آئے وہ نماز میں آئے صبح میں کتنے وقت تک انتظار کرتے رہے رسالت امام علیہ السلام کو صبح کے نماز کے بعد انہیں ارز گئے کہ یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے آپ تشریف نہیں لائے گویا یہ کوئی بیمار پرسی کی نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کوئی عذر ہو کوئی مجبوری ہو آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی پتا تھا کہ تم آئے ہوگئے ہو یعنی آوازیں میرے تک آ رہی تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحت کا صحتی سلامت ہے کہ پھر آپ کیوں تشریف نہیں لائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اب بھی میں نے چوتھے دن بھی جماعت کر آگے آپ کو پڑھا لیا نا تو کہیں اللہ وہی بھیجیں اور وہی نازل ہو جائے اور آپ پر یہ عبادت فرض ہو جائے تو میں اس لئے نہیں آیا بس گھروں میں پڑھو اب لوگ اس حدیث کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام تو تین دن پڑھی جی نہیں حضور نے پورا مہینہ پڑھی تین دن صرف پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو اچھا آپ اگلا جملہ اب بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے اب بھی ہم گھر پڑھیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے صاحبہ گھر بیج دیا تھا اب ہم اپنی پڑھیں اپنی اپنی گھر میں ایک تو نا گھر میں کوئی حافظ منزل مضبوط کرنے کے لئے پڑھتے ہیں وہ اور ہے اس کو مسجد نہیں ملی وہ پڑھا سکتے ہیں گھر میں اس نے منزل پڑھانی ہے لیکن ایک آدمی گھر میں اکیلا کلا پڑھتا رہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت ہے اس بارے میں تفصیل سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ دور دونوں بڑے امرجنسی میں گزرے ہیں دو سال حضرت صدیق اکبر دنیا سرخ سوت ہوئے جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو ترتیب وہی چل رہی تھی کہ گھروں میں پڑھو حضرت عمر نے کہا پہلا سال ایسے ہی گزرہ رمضان والا جو خلافت کا دوسرا سال ہے دس سال حضرت عمر کے خلافت ہے دوسرے سال حضرت عمر نے صحابہ اور آل بیت سے مشرہ کر کے تیاری کر لی تھا رمضان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات نافذ کی کہ جو آپ گھر میں پڑھتے ہو وہ مسجد میں پڑھیں گے سب کو حکم ہو گیا اب سب نے امیر المومنین کی بات مانی اور آگئے اب سوال اٹھتا تھا کہ یہ حکم امیر المومنین کا ہے یہ رسول پاک الاسلام کا ہے تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضور نے تو ہمیں گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے اور آپ ہمیں مسجد کا پابند فرما رہے ہیں یہ سرکاری حکم ہے یا شرعی حکم ہے یہ کیا چیز ہے تو بتایا گیا کہ یہ شرعی حکم ہے کہا شرعی حکم ہے تو حضور نے گھروں میں پڑھنے کی اجازت کیوں دی تھی یہ تو کوئی انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے سرکاری مسئلہ ہو سکتا ہے کہا جی نہیں تو یہاں اجلہ صحابہ اکرام کی آپس پر گفتگو ہوئی حضرت عمر سے انہیں پوچھا کہ حضور نے اجازت دی تھی آپ کیوں مسجد کا پابند فرما دے آپ بھی وہی اجازت قائم رکھیں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں انفرادی طور پر پڑھنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضور پاک اجازت دے رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل تھا اس اجازت لینے والوں میں کہا جی ہاں تو کہا پھر مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں بلا رہا ہوں آپ کو بطور شرعی حکم بلا رہا ہوں وجہ شریعت کا جد سمجھ کے بلا رہا ہوں کہا جی آپ فرمائیں تو کہا جب حضور پاک نے اجازت دی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے پوری حدیث جو بیان فرمائی تھی ذرا وہ فرمائیں تو سب صحابہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے بیٹھے رہے آپ علیہ السلام نہیں تشریف لائے اگلے دن پوچھا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے ہو لیکن میں جان بوچھ کے تمہیں پڑھانے نہیں آیا بس انفرادی جو آپ پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے اب گھروں میں جا کے پڑھو تو کہا حضور نے آگے کیا فرمایا کہ آگے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی لہذا گھروں میں پڑھو حضرت امان نے فرمایا ایک منٹ رک جاؤ یہ جو جملہ ہے کہ خشی تو اینکتب آلیکم مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی فرض ہو جائے گی تم پہ یہی میری دلیل ہے آج بلانے میں کہ یہ آپ کی دلیل کیسے ہے کہ اب وہی اتر سکتی ہے کہ اب تو نہیں اتر سکتی اب تو رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اب تو ختم نبوت ہے کہ جب وہی نہیں آ سکتی تو گویا حضور نے اشارہ کیا تھا کہ یہ نماز مجھے بہت محبوب ہے میں اس لئے چوتھے دن کی جماعت نہیں کراتا وہی اترے گی تو پتہ کیا چلا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر وہی اترنا بند ہو جائے گا پھر مسجد میں آکے پڑھ لینا تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اکبر جہاں آپ کی سوچ پہنچی وہاں عام بندی کی سوچ تو نہ پہنچ سکے تو سب نے اتفاق کیا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیعت کہ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں یہ ہے اتراوی کا مسئلہ اور ہم رمضان المبارک میں اس پر بھی اترازات شروع کرتے ہیں یہ شیطانی خیالات ہیں اس سے بندہ بچ جائے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا